ہم بیک کر رہیں گے ہم بیک کر روالی ہر بسم لوالی ہر بسمors ہم لے کر رہیں گے ہر بات کر رہیں گے تم لاتی مارو ہر بات کر رہیں گے ہر بات کر رہیں گے ہر بات کر رہیں گے حالہی میں مرکزی حکومت کی جانب سے شہری ترمیمی قانون CIA کے مطالق ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جس میں ہمارے تین پڑوسی ممالک سے آئے ہوئے چھے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ سٹیزنشپ اپلیکیشنز جمع کریں حکومت کی مذکورہ نوٹیفیکیشن مذہب کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی مذاہب کے لوگ ہندو سکھ جین بودھسٹ کرسچن اور پارسی سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے پوپیلر فرنٹ آف انڈیا کے قومی جنرل سیکریٹری انیس احمد نے کہا کہ سی اے اے کی یہ نوٹیفیکیشن بھارتی جنتہ پارٹی کی فرقہ پرست سیاست ہے اور پوپیلر فرنٹ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی دیکھیں ہر کوئی جانتا ہے کہ سی اے میں بھی انہوں نے یہی کوشش کیا تھا دھرم کو سٹیزنشپ میں لانے کے لیے کوشش کیا تھا اور اس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت مخالفت ہوئی سپریم کورٹ میں ابھی بہت سارے پیٹیشنز موجود ہیں جو سی اے کو چیلنج کر رہے ہیں اور سی اے کے رولز ابھی تک بنے نہیں ہیں تو اس کے بیچ میں ایسا ایک نوٹیفیکیشن لاتے ہیں اور اس نوٹیفیکیشن میں دھرم کا انکلوڈ کیا گیا ہے تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے سیلزنشپ ایک نائیٹی پیٹی پیٹی پی سیکشن فائی اور سیکشن سکس کے کمپلیٹ مخالف ہے کمپلیٹ اگینسٹ ہے اور اس چیز کو لیگلی چیلنج کرنا ضروری ہے اس لئے پوپلر فرنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں اس کو لیگلی چیلنج کریں گے دوسرا جو ہے یہ چیز واپسی کمپلیٹ کارڈ بیجے پی کھیل رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے کس طریقے سے کوویٹ کو بیجے پی نے مسمانیج کیا ہے لوگوں میں کتنا گستہ ہے کتنا آکروش ہے یہاں تک کہ بیجے پی کے جو کور ووٹر سے وہ بھی بیجے پی کے خلاف ہو گئے ہیں تو ابھی لوگوں کا ایٹنشن ڈائی وٹ کرنے کے لیے بیجے پی کیا کر رہا ہے کہ کمپلیٹ گیم کھیل رہا ہے یہ بیجے پی کی خاصیت ہے ہمیشہ اس طریقے کے سیٹویشن میں کمپلیٹ گیمی کھیل دیتے تو کمپلیٹ گیم کھیل رہا ہے تو اس چیز کی ہمیں پوری طریقے سے کنڈیم کرنا ہوگا اس کے مخالفت کرنا ہوگا کیونکہ اس سے دیش میں اور پرابلمس آ جائیں گے دیش کا جو ایک شانتی کا جو ایک ماحول ہے یہ برباد کرنے کے لیے بیجے پی یہ کوشش کر رہا ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں سارے ملک کے سیٹیزن سے اور سیویل سوسائیٹی سے کہ بیجے پی کی جو چانے ہیں دیش کو واپس کمپلیٹ کرنے کا اس کی مخالفت کریں انیس احمد نے ملک کی جمہوری طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ امتیازی شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کو چور دروازے سے واپس لانے کی مودی حکومت کی ہر کوشش کو ناکام کریں ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ ای بھارت کے لیے ای بھارت کے لیے ای بھارت کے لیے